السلام علیکم ویورز آپ سب کو زہان کیجن گالڈر میں ویلکم آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسی لیکوڈ فٹلائزر جو گھر میں مجود سکرائب سے چند منٹوں میں تیار ہو جائے گی جو آپ کے تمام پودوں بالخصوص پھولدار اور پھلدار پودوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے جس سے آپ کے پودوں پر آئیں بے شمار پھول اور لگے زیادہ پھل اس کے دو طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو انٹاک دیکھئے تو دوستو پرا سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی دوستو آپ نے صرف اگر آپ کے گھر میں موجود ہیں تو چار کلے کے چھلکے لینے ہیں اگر موجود نہیں ہیں تو آپ کے اردگرد کوئی بھی فروڈ چار کی دکان ہے آپ اس سے بھی لاسکتے ہیں بڑے ایزی لی تو ان چار چھلکوں کو آپ نے مکسنگ جار میں ڈالنا ہے اس کے بعد اس میں ایک لیٹر پانی ڈالنا ہے مشین کو آدھے منٹ کے لیے جلانا ہے آدھے منٹ کے لیے تو پنتالیس کنٹ کے لیے چلا دیں تو ایک آپ کا لیکوڈ فٹلائزر جناب تیار ہو گیا اب دوستو جگ میں سے نکال کے آپ اسی کسی برتن میں ڈال لیں اگر آپ کو بھی ضرورت نہیں تو آپ اس کو آٹھ دن کے لیے کہ ہلکا ڈکن دے کے کسی چھاؤں والی جگہ میں رکھ دیں تو یہ انشاءاللہ بہترین فٹلائزر مل جائے گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ پودوں کو بھی دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے وہ میں آپ کو سارا پراسٹ بتاتا ہوں اس کا کیا طریقہ کرنا ہے تو پہلے ہم اس میں اپنے جو ڈول میں ڈال لیں اس کو برتن میں ڈال لیں پھر ہم چلتے ہیں چھت کے اوپر اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے کیا کیا فائدے ملیں گے اس میں کیا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہم اس کو چھت پر جانے کے بات بتاتے ہیں تاکہ ہم پودوں پر اپلائی بھی کریں گے اور آپ کو اس کا پریقہ بینتھڈ بھی سمجھائیں گے تو دوستو ہم لیک پر لے کے آگئے ہیں چھت کے اوپر یہ میرے ٹماتر کے پودے جو ابھی دیکھ لیں مارچ میں اتنی گرمی پڑ رہی ہے جس پودے پہ میں نے اس کو زیادہ اپلائی کیا ہے وہ پودہ میرے کے لیو میں آپ کو دکھاؤں گا ماشاءاللہ ابھی تک کتنے ہرے بڑے ہیں اور جو اس پر چھوٹے ٹماتر تھے ان کا سائز بھی انکریز ہو رہا ہے بڑے ہو رہے ہیں اس کے آر دن بعد میں پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے ٹماتروں کو جو انفیٹلائزر دیا تھا اس کے بعد پھر اس کے ٹماتر جو دوبارہ جو میں دینے والے اس کے آپ دیکھیں گے کہ اور زیادہ انکریز ہوئے ہیں دوستو کرنا آپ نے کہا ہے کہ ڈول میں سے اس میں پہلے ہر کسی گوڑی کر لینی ہے مٹی کو تھوڑا نرم کر لینا ہے اس سے دوستو دو دو فیدے ہوتے ہیں مٹی نرم کرنے کے یہ دیکھیں یہ ہم اس میں لیکوڑ دو سو ایمیل تقریبا یہ دیکھیں دو سو ایمیل ہم نے لیکوڑ ڈال دینا ہے ایک پودے کو تو دو سو ایمیل اس میں ہم نے لیکوڑ ڈال دیا تو لو باقی کا لیوڑ میں دوسرے پودوں میں بھی دے لوں تو آپ سے بات جاری رکھتے ہیں دوست کے اندر کیلشیم پوٹاسیم مگنیسیم اس میں آئرن سلفر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور اس پہ میں ایک مکمل آپ کو ایک وڈیو بناوں گا اور اس کے کتنے طریقوں سے آپ استعمال کر سکتے اس کی فٹلائزر وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو جب ہمارے پودے جو ہیں نا وہ فروڈ پہ آتے ہیں تو تب ہمارے پودوں کے لیے جو کیلشیم اور پٹاشیم پٹاشیم بہت ضروری ہے جو ہمارے فروڈ کا سائز بڑھا کرتا ہے اور فروڈ کے اس کے روٹس کو مضبوط کرتا ہے اس میں وہ سارے نیوٹرنز موجود ہوتے ہیں جب ہمارے پودے فروڈ پہ آ جاتے ہیں پھولوں پہ آ جاتے ہیں تب اس میں زیادہ نائٹروجن والی خاز نہیں دینی آپ نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے باوجود پتے میرے کتنے دیکھ رہے ہیں آپ ہیلڈی ہیں یعنی کہ آئی دیکھ لیں ماشاءاللہ اب کتنی دھوپ ہو رہی ہے آج بیس سپریل ہو گئی ہے اور اتنی دھوپ ہو رہی ہے اس کے باوجود ماشاءاللہ میرے ٹیمارٹر وہ سائز انکریز کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور پودا بھی یہ میرا بڑا ہارا بڑا ہے کیونکہ میں جس چیز پر ایکسپیرمنٹ کرتا ہے اس کو دکھا ساتھ میں دوسرے پودے ہیں وہ اتنے ہیلڈی نہیں ہیں جتنا یہ ہیلڈی ہے تو یہ آپ کی میٹی کو بھی سوگی کرتا ہے ایک دوسرے نمبر پہ آپ کے جو یہ لیکوڈ ہے نا بنانا پلز کا یہ آپ کے پودوں کو آکسیجن سپلائی کرنے میں بھی مدد کرتا ہے جس سے آپ کے پودے کے روٹ کو بہت آسانی سے آکسیجن مل جاتی ہے دوستو اب ہم دوسرا طریقہ بتاتے ہیں آپ نے کچھ کیلے کے چھل کے لینے ہیں ان کو کاٹ کے چھوٹا کر لینا ہے آپ بڑے سائز کا بھی راکھ سکتے ہیں لیکن میں نے چھوٹا کر لیا تھا یہ جو جب ہوں گے ڈی کمپوز ہوں گے تو جلدی ہو جائیں گے تو دوستو یہ ہم اس کی ملچنگ کر دیں گے سارے پودے پہ ایک لیئر لگا دیں گے لیکن سٹیمپ سے کم از کم جو اس کی ہے نا اس سے دو انچ دور رکھنا ہے اس سے ڈیڑھ دو انچ دور تک پھرانے اس کے ساتھ نہیں لگانے پودے ورنہ آپ کی سٹیمپ خراب ہو جائے گی تو آپ نے اس باقی پورے گملے میں بچھا دیں لیکن جو پودے کی سٹیمپ ہے نا اس سے آپ نے ڈیڑھ سے دو انچ دور ڈال لیں تو ہم پورے پودے کے یعنی کہ اس کے ہمارے گرو بیک کے اندر اس کی ایک سنگر لیئر لگانی ہے سنگر لیئر لگا دی نہیں ہے تو جناب جب یہ ہمارے چھلکے ڈی کمپوز ہوں گے ایک تو یہ دوپ سے ہمارے جو گملے کی مٹی اور اس کے اندر دوپ نہیں زیادہ جانے دیں گے ملچنگ کا کام کریں گے دوسرے نمبر پہ ہماری نمی کو برقرار رکھیں گے تیسر نمبر پہ جیسے ہی یہ گلتے جائیں گے یہ ڈی کمپوز ہوتے جائیں گے یہ بہت سارے نیوٹرنز جو ہے نا وہ ہمارے پودے کی مٹی میں چھوڑ جائیں گے جو ہمارا پودا لیتا رہے گا اور اس میں ایک خاص قسم کے اکسیڈنٹز ہوتے ہیں پراپٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے پودے کو بیماریوں سے بھی حفاظت کرتی ہیں وہ انشاءاللہ اس کی میں ایک کیلے پہ چھلکوں پر ایک تفصیل سے ویڈیو بناوں گا جس میں پوری انفرمیشن دوں گا تو یہ طریقہ بھی آپ اختیار کر کے یہ ملچنگ بھی ہو گئی اور یہ جو ہمارا جیسے یہ ڈی کمپوز ہوگی تو ہمارے پودے کو اس کے نیوٹرنز ملتے رہیں گے اور اس سے فرود زیادہ آتا ہے تو دوستو میرے تجربے میں جو ہے اس کیلے کے چھلکے میں بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ہمارے پودے کی فرود کی گلوث کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہیں اگر ہم فرود یا پھلاور پہ آئے پھولوں کو پودوں کو اگر ہم ان پی کے وہ دیتے رہیں گے جس میں نائٹروجن زیادہ ہے تو ہمارے پودے پہ نہ پھول زیادہ آئیں گے اور پھال بنے گا تو وہ انکریز نہیں ہوگا کیونکہ اس میں نائٹروجن نائٹروجن پودے کو ہلدی کرے گی پتوں کا ہلدی کرے گی فروٹ نہیں آئے گا فروٹ کے لیے پوٹاشم بہت ضروری ہے جو پوٹاشم ہے وہ آپ کے فروٹ کا نکریز کرتا ہے اس کا ٹیسٹ کو بڑھاتا ہے اس پر خوبصورت ہی لاتا ہے اس لیے اس کے لیے پوٹاشم بہت ضروری ہے جو کہ اس کے لیے کے چلکمیں بڑی اچھی مقدار میں ہوتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا طریقے سے کام کرتے ہیں تو دوستو میری یہ ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے سب دوستوں کو خدا حافظ